بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی افادیت سے لوگ باخبر تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں انسانی زندگی اتنی مصروف نہیں تھی لیکن اب جیسے جیسے انسان کی مصروفیات بڑھتی گئی تو وہ ان چیزوں کے استعمال سے دور ہوتا چلا گیا مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ماضی میں لوگ دیسی چیزوں کو ترجیح دیتے تھے کلوجیک ایسی ہی انتہائی مؤثر دیسی چیز ہے اور اس کے بے انتہا فوائد ہے کلوجی ایک خاص قسم کی گھاس کا بیچ ہے اس کا پودا سوف سے مباصلت رکھتا ہے اور ایک فٹ سے زائد اوچھا ہوتا ہے اگریزی زمان میں کلوجی کو نائجیلیا سیٹ کہا جاتا ہے اس کے پھول ہلکے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں بیچوں کا رنگ سیاہ اور شکل میں چھوٹے چھوٹے اور چوچدار ہوتے ہیں اسی کلوجی کی پیداوار کے لیے بھارت، مگلہ دیش اور ترکی خاص طور پر شہرت رکھتے ہیں کلوجی کے بیجوں میں فاس فورس، آئرن اور کاربو ہائیڈریٹ کے مرقبات شامل ہوتے ہیں سلط ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلوجی کے استعمال اور اس کے فوائد ثابت شدہ ہے اسے سالن میں ڈالا جائے تو یہ کھانوں کا ذائقہ بڑھاتی ہے تاہم اس کے فائدے صرف ذائقہ بڑھانے تک محدود نہیں یہ بیچ متعدد طبی فوائد کے حامل ہے جس کی وجہ سے اس میں موجود وائٹمینز، ایمیونو ایسٹس، پروٹینز، فیٹی ایسٹس، آئرن، پوٹیشیم، کیلشیم اور متعدد دیگر اجزاء کی موجودگی ہے زیابتیس آج کے دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر کوئی زیابتیس کے مرض میں مبتلا ہے تو کلوجی کے تیل کے ذریعے اسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے ہر صبح ایک چائے کا چمچ کلوجی کا تیل ایک کپ سیاہ چائے میں ملا کر پیئے چند ہفتوں میں نبایہ فرق محسوس کیا جائے گا زیابتیس کو قابو میں کرنے سے آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی آج کل ہائی بڑیٹ پریشر کی شکایت بھی عام ہوتی جا رہی ہے اگر آپ ہائی بڑیٹ پریشر کا شکار ہے تو آدھا چائے کا چمچ کلوجی کا تیل گرب پانی میں ملا کر پینے کو اپنی عادت بنا لے اس سے آپ کو ہائی بڑیٹ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی ہماری غزائے اور ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہمیں ہر وقت بالوں کے کئی مسائل کا سامنا رہتا ہے مثلاً بالوں کی کمزوری اور بالوں کا جھڑنا کلوجی کا تیل بالوں کو گرنے سے روکنے میں مدد سے لے کر گنج پنج سے بھی نجات دلاتا ہے اور بالوں کی نشو نبا بھی تیز کرتا ہے تو یقیناً آپ کے لیے کلوجی کا تیل بہت فائدہ مند ثابت ہوگا کلوجی کا تیل بالوں کو وہ طاقت فراہم کرتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے یہ خصوصاً بالوں کی جھڑوں کو مضبوط کرتا ہے کچھ مقدار میں کلوجی کے تیل کو گرم کر کے بالوں کی جھڑوں میں اس کی مالش کرے اور پھر دو گھٹے کے بعد سر دھولے ہفتے میں دو یا تین بار ایسا کرے آپ کو بہتر نتائج حاصل ہوگے آج کل کی مرگر گزاؤں کے استعمال سے ہمارا حازمہ عموبر خراب رہتا ہے مرگر گزائے کھانے سے حازمے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے ہمیں قبض کی شکائق بھی رہتی ہے دنیا بھر میں ہر ور کے افراد اس کا شکار ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے اگر کلوجی کے تیل کی کچھ مقدار بغیر دودھ کی چائے بھی شابل کر کے پی لی جائے تو آپ کو فوری آرام ملے گا دعاوہ بھی کلوجی کے استعمال کے کئی اور طریقے ہیں مثلاً ایک کپ پانی میں ایک چھوٹا چمبر شہد ملا کر اس پانی کے ساتھ پانچ سے ساتھ دانے کلوجی کے صبح نہار مو کھا لے اس طریقے پر اگر کلوجی کو روزانہ استعمال کیا جائے تو سیکڑوں بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے کلوجی بلغمی امراض کے لیے خاص ففائد رکھتی ہے اس کے استعمال سے ناک مہنا چھیکے آنا بلغم کی زیادتی نزلہ زکام خانسی اور دمہ میں بہت فائدہ ہوتا ہے بلغمی خانسی میں بیس گرام کلوجی اور پچاس گرام فلفل دراز دونوں کو باریک پیس کر ایک گرغم کی مختار میں صبح دوپہر اور شام پانی کے ساتھ لے لے بہت فائدہ مت دسخہ ہے اسی طرح کیلے کے درخت کے خوشک پتے اور کلوجی ہم بزن آگ پر جلا کر راک بنا لے اور پھر شہد ملا کر رکھ لے خانسی اور بلغم کے مریض دن میں تین سے چار مرتبہ تھوڑی تھوڑی چاٹ لے بہت جلد آرام آ جاتا ہے فالج لقوہ کمردرت اور پٹھوں کی کمزوری کی صورت میں کلوجی ساٹھ گرام آدھا لیٹر تلوں کے تیل کے خالص تیل میں ملا کر ہلکی آنچ پر جوش دے پندرہ منٹ بعد چولے سے اتار لے کپڑے سے چھان کر اسے رکھ لے اب اس کو نیپ گرب تیل کو بالش کے لیے استعمال کریں مریض کو ہوا سے بچا کر رکھیں اور پانی نہ پینے دیں یہ لقوہ فالج اور پٹھوں کی کمزوری کا بہترین علاج ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ بد ثابت ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اللہ حافظ